اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ سے جو میں ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کے لیے شاکنگ ہو اور کچھ لوگ یہ کہیں کہ ہاں ہم پہلے ہی کہتے تھے یہ ویڈیو ایک اپنی نویت کی کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے نوکھی کہ آپ نے اس طرح کی چیزیں معاشرے میں ہوتی میں نہیں دیکھی ہوں گی لیکن جب یہ ویڈیو میری نظر سے گزری اور مجھے بھیجی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کے اوپر اپنے رد عمل کا اظہار کروں اپنے غصے کا اظہار کروں بظاہر ایک مسلمان آدمی دکھایا جا رہا ہے مسلمان ہی اپنے آپ کو کہتا ہوگا کیونکہ وضاقتہ سے تو مسلمانی معلوم ہو سکتا ہے کوئی پیر صاحب ٹائپ کے کوئی شخصیت ہو دیکھنے میں تو ایسی معلوم ہوتی ہے اور ان کے پاس لوگوں کا ایک تانتہ بندہ ہوا ہے لوگوں نے ہار پہنا رہے ہیں اور عزت و تقریم کرنا ایک چیز ہوتی ہے لیکن مسلمان ہوتے ہوئے لوگوں سے اس طرح کی چیزیں کروانا جو حرام بھی ہیں اور شرک کے زمرے میں بھی آتی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور پیر کہنا یہ ایک دھبا ہے پیری فقیری کے نام پر بھی اور دین اسلام کے نام پر بھی اسی لئے اس کے اوپر رد عمل کا میں اظہار آج کر رہا ہوں آپ کے ساتھ آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں کہ کیا کیا غلازتیں ہو رہی ہیں گو کے ایک طرف کلیم کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے پاس لوگ ملنے آ رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں کلیم ہے کہ مجھے نہیں پتا لیکن وہ آکے انہیں سجدے کر رہے ہیں مٹھیاں گرم کر رہے ہیں یہ عورتیں آکے ہاتھ چوم رہی ہیں یہ کون سا دین ہے یہ کون سا دین ہے دین نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے اگر کوئی زوم میں ہے نا کہ دین کے نام پر کچھ بھی ایسے نہیں ہو سکتا کتنا بھی بڑا پیر ہو وہ شریعت کا پابند ہوگا اگر کوئی پیر شریعت کے کسی بھی قانون کو توڑتا ہو تو وہ گناہ کر رہا ہے میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے پیروں کی الٹی سیدھی حرکتوں کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں اس پر بھی توجیحات پیش کرتے ہیں پیر فقیر چھوڑیں یہ جو عام مولانا نظر آتے ہیں جن کے کچھ فالورز ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہو جس کا کوئی فالور ہو وہ ان کی غلطیوں کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں یعنی اتنے گٹس تو ہونے چاہیے آپ میں کہ اگر آپ کا بڑا بھی کوئی غلطی کرے تو غلطی ہے غلطی کی پردہ پوشی نہ کیا کریں پھر غلطی غلطی ہے جو چیز غلط ہے غلط ہے جب میں نے کچھ لوگوں کی غلطیوں کو پن پوائنٹ کیا تو ان کے کچھ چاہنے والوں نے اس کے اوپر انہیں ڈیفینڈ کیا بجاہ اس کے کہ غلطی کو غلطی مانتے کہیں لگے آپ کو نہیں پتا اتنی بڑی اوپن غلطی کارکن کچھ بھی ہو جائے اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرتے اور یہی حال عوام کا ہر مسئلے میں کچھ لوگ تھے جو اتنے گٹسی تھے کہا کہ ہاں ہم ان کی عزت تو کرتے ہیں لیکن یہ کام انہوں نے غلط کیا بہرحال آپ کو یہ ساری سارا بیک گراؤنڈ دینے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کیلئے غلط کو غلط تو سمجھو جہاں صحیح کو صحیح سمجھتے ہو غلط کو غلط تو سمجھو اور صحیح کو صحیح تو سمجھو ڈیزن میٹر بولنے والا کون ہے عام آدمی ہے کوئی بھی ہو لیکن اگر وہ کسی غلط چیز کی طرف نشاندہ ہی کراتا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کو غلط تو مانو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے اگر کہنے والے سے ہم اتفاق نہیں رکھتے تو ہم کہتے ہیں اس کی ہم کسی بات کو نہیں مانتے یہ ایک بڑا غلط طرز عمل ہے جو ہمارے اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی یہ بات مان لی تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم اس کے متقد ہو گئے ہیں اس کے فالور ہو گئے ہیں ایسی بات نہیں ہے اچھائی اچھائی ہوتی ہے اچھائی اچھائی ہوتی ہے چاہے کوئی کرے بارال آپ ویڈیو دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کا اس کے اوپر کیا تحصل آتا ہے گھرور کریں ہاں ہammائی شکای مجھے موسیقی 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 موسیقی